کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو کراچی میں قائم ملیر جیل، خواتین اور بچہ جیل پر خصوصی پروگرام دکھایا جو کہ فلموں میں دکھائی گئے جیلوں سے بلکل برکت تھا آج ہم آپ کو سنٹرل جیل پر پروگرام دکھا رہے ہیں جو سندھ کی سب سے بڑی جیل ہے یہاں پر چھ ہزار سے زائد قیدی موجود ہے سنٹرل جیل کراچی کا قیام اٹھارہ سو نینانوے میں ہوا شروع میں یہاں پر پانچ سو اکیانوے قیدیوں کی گنجائش موجود تھی مگر بعد میں اس کی تعداد وقت کے ساتھ بڑتی چلی گئی صوبہ سندھ کے آدھے سے زائد قیدی کراچی میں قائم ملیر اور سنٹرل جیل میں موجود ہیں سنٹرل جیل کراچی کے بیچوں بیچ واقع ہے روڈ سے گزرتے ہوئے آپ نے سنٹرل جیل کراچی ضرور دیکھی ہوگی مگر آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جیل کی دنیا اندر سے دکھائیں گے آج سے دس سال قبل پر سپریڈنٹ سنٹرل جیل کے ہمرا جیل میں ہونے والی مشکوک چیزوں کے اوپر شاپا مارا آئیے آپ کو دکھا دیں اس وقتے سپریڈنٹ سنٹرل جیل کی ٹیم کے ساتھ ہم نے مشکوک چیزوں کی اطلاع پر ایک بیرک کا رکھ دیا جی ناظرین موف کریں گے بھی اندر کی طرف بیرک نمبر 24 ہے اور اس میں اس وقت یہاں پر ایک دم سے یہاں پر انٹری ہوئی ہے کیمراز اور جیل کی ٹیم کو دیکھ کے جیل میں کھلبلی مچ گئی آپ لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے ہیں جو جہاں ہیں پر وہاں پر اپنی جگہوں پر بیٹھا رہے ہیں بیرک میں داقل ہوتے ہی جیل کی ٹیم نے تلاشی لینا شروع کر دی چیکنگ شروع کی جاری ہے ادنان تلاشی کے دورانے کے قیدی کے پاس سے موبائل فون برامت ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین تقریئے کے اندر سے موبائل نکلا ہے یہ کیا ہے یہ کب سے لے کے رکھا ہوا ہے اس کو نکاب باہر نکال اس کو یہاں موجود ہر چیز کی اچھے طریقے سے جانش پرتال کی جا رہی تھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس وقت کی جیلوں کے اندر اس طرح کی ایکٹیوٹی سم ٹائم ہوتی ہے اور سامانوں کے اندر یہاں سے چیزیں نکلتی ہیں اس کے بسکٹ وغیرہ چیک کرو سامان چیک کرو کھانے بھی نہیں گا ابھی تلاشی کا عمل جاری ہی تھا کہ اخبار میں لپٹی ہوئی چینی کے اندر سے منشیات برامت ہو گئی چینی کے اندر سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی یہ چیز بہت حیران کن تھی کہ یہاں پر اس طریقے کی چیزیں برامت ہو رہی تھی چلو اس کو باہر نکالو ایک اور قیدی کی تلاشی کے دوران اس کی پینٹ کے پائنچوں میں سے منشیات برامت ہوئی تمہیں ترہا ہو بھئی کیا نام ہے تمہارا اس کی تلاشی لو پائنچے چیک کرو اس کے پائنچے چیک کرو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ایک اور یہ دیکھ سکتے ہیں شاہر صاحب پائنچوں کے اندر چیز رکھی گئی دیکھیں یہ چیز پکڑی گری ہے اس کے پانچوں سے یہ کہاں سے لائے ہو تم کان سے لائے ہو تم یہ شرم نہیں آتی ہے کانا کہاں سے لائے بھول قفیہ انفارمیشن پر جیل میں موجود قیدیوں کو چیک کیا جا رہا تھا دیکھو یہ بردہ نکالو انگی بردہ نکالو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ یہ آپ ایک اور دیکھ سکتے ہیں ہات پوٹ کے اندر سے انہوں نے رکھا ہوا تھا یہ بسر کس کا ہے یہ بسر کس کا ہے یہ کیا چیز ہے یہ اور یہ بہت کشائن بات تھی کہ جیل کی انظامیہ اس بات کا خاص کیا رکھتی ہے اس طریقے کے چیزوں کی روک تھام کے لیے اس طریقے کے سرپرائز وزٹ ہوں جی جی ہمیں انفارمیشن جیسے ملتی ہے ہم بروقت کاوائی کرتے ہیں تاکہ یہ چیز آؤٹ بھی نہ ہو ان کو موقع بھی نہ ملے جن خیدیوں کے پاس سے منشاق یا مشکوک چیزیں برامد ہو رہی تھی انہیں بیرک سے باہر نکالا جا رہا تھا چلو اس کو باہر نکلو جیل کی انتظامیہ نے بتایا کہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پہلے انہی چیزوں کی وجہ سے پکلے جا چکے ہیں یہ جو ہیں یہ وہ بند ہیں جن کے اوپر پہلے بھی یہ چیزیں ان سے ریکار ہوئی ہیں تو ان کے اوپر ہمارے سٹرک روچ رہتی ہے کہ یہ دوبارہ انکٹیوٹیز میں ملوے سنی ہو رہے ہیں ایک اور قیدی کے پاس سے تلاشی کے دوران نین کی گولیاں برامد ہوئیں یہ کون لے کے آئے تھا کوٹ سے تمہارے پاس یہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے تمہیں علاج نہیں ہو سکتا ہے یہ اتنی ساری گولیاں کھاتے ہو یہ اتنی ساری آپ کے نین کی گولیاں جو رشے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں یہ بہانہ کر کے جن نیند نہیں آتی ہے تو انہی ساری گولیاں کھا کے ان گولی لاتی ہے ابھی ہم آگے کی طرف بڑی رہے تھے کہ چار سے پانچ قیدیوں کو سہن میں روکا گیا ان کے مطابق یہ ہسپتال سے دوائیاں لے کے واپس آ رہے تھے جب ان کی تلاشی لی گئی تو دوائی تو نہیں ملی پھر جس چیز کو یہ دوائی سمجھ کے پیتے ہیں وہ بنامت ہو گئی دوائی کی طرف بڑی راشیل ہو گئی دوائی لینے گئے تو دوائی نہیں ہیں ان کے پاس لے گئے کیا ہے کسی پاس دوائی ہے آپ کو دوائی لینے گئے تو دوائی ہونی چاہیے کس کو بیمار پون ہے آپ میں سے دوائی لینے گئے تو آپ نے کیا کرنے گئے تین بندے کیا کرنے گئے سر اس کے ساتھ گئے تھے ایک سکتنی ناظرین اس وقت چیک کر رہے ہیں اور کافی گھل بلی مچ چکی اس وقت سینٹرل جیل کے اندر یہ دیکھ لیں جی یہ دیکھیں جی یہ بیچ رہا تھے کیا یہ دوائی ہے یہ دوائی ہے تمہاری یہ دوائی ہے تمہاری نشان صاحب یہ بیچ رہا ہے یا پی رہا ہے یہ دوتنی لے کے گھوم رہا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جا جا کے لوگوں کو یہاں بیچنے کی کروائی کرتے ہیں ہسپیل ہمارے پاس یہاں قریب ہیں ہسپیل کا بہان آ کر کے یہاں موجود انتظامیہ نے ہمیں ایک احران کھن بات بتائی کہ یہ قیدی پیشی پہ جاتے ہیں اور وہاں سے منشیات ہوں میں رکھ کے آتے ہیں بعض اوقات اسے کھا لیتے ہیں اور پھر الٹی کر کے دوبارہ باہر نکالتے ہیں جیل انتظامیہ کی جانب سے پکڑے جانے والے تمام قیدیوں کو سیکیورٹی وارڈ میں سزا کے طور پر منتقل کر دیا گیا جیل انتظامیہ کی جانب سے ہمیں وہ چیزیں دکھائی گئیں جو ماضی میں جیل میں کاروائیوں کے دوران پکڑی گئی تھی اکل دنگ رہ جاتی ہے یہ سوچ کر کیا اتنا دماغ بھی کوئی چلا سکتا ہے اور وہ بھی دو نمبری کے لیے چاولوں کے اندر ہیروین ملا کے لائی گئی تھی جسے چھانتے ہوئے پکڑا گیا احسان صاحب چاول کس طرح آپ لوگ نے اس کو کیا تھا اس چاولوں میں کیا پروپرم ہے یہ بیرک کے اندر بیٹھ کے چھان رہا تھا وہ اپنا چھانی نہیں ہوتی جسے آٹا چھان تھی ہم گھر پہ تو ہمیں شک پڑا ہم جیسے ہی کہے یہ کروایا تو پاڑر میں کیا یہ ہاتھ پہ پاڑر ہے میرے یہ ہروین ہے یہ چاولوں کے اندر ہروین پانچ پرو چاول آئے اور اس میں کم سے کم اسی ہزار کی ہروین تھی یہ تھا ماضی میں سنٹرل جیل کا حال سنٹرل جیل میں ماضی میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جیل سے بیٹھ کر قیدی آج سے دس سال قبل لوگوں کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے جب ہم نے سنٹرل جیل کی انتظامیاں کے ساتھ جیل میں چھاپا مارا تو وہاں سے آپ نے دیکھا کہ منشیات بھی برامد ہوئی نیند کی گولیاں بھی برامد ہوئی اس کے علاوہ موبائل فون بھی برامد ہوئے ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ اب وہاں کی کیا صورتحال ہے اس وجہ سے ہم نے رکھ کیا سنٹرل جیل کراچی کا جیسے ہی جیل کے اندرونی حصے میں ہم داخل ہوئے تو وہاں کا محول یہ چیزیں خود بیان کر رہا تھا کہ یہاں کافی تبدیلی آ چکی ہے سنٹرل جیل کراچی میں اس وقت موجود ہے سعید سومرو صاحب موجود ہے سعید بھائی کتنے قیدی ہیں آپ کے پاس یہاں پر ابھی تو شہ ہزار کا ٹوٹل چل رہا ہے لیکن یہاں جو گنجائے سے وہ چو بی سو بھی ہے چو بی سو بھی ہے اور کراچی چل رہا ہے اور آج ہم وزٹ کریں گے سعید بھائی آپ کے ساتھ کہ جیل میں کس طرح کی روٹینز ہوتی ہیں کیا یہاں پر عمومن چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے رکھ کیا کچن کا جہاں راپ کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی کچن کی طرف آجائے یہاں سے روزانہ تقریباً چھ آزار قیدیوں کا کھانا بنتا ہے اور کھانا بھی بڑا زبدست بننے لگا ہے یہاں پہ یہ فسٹ ویک ہے یہ سیکنڈ ویک ہے آشا یہ پہلے ویک کا ہے پہلے ویک کا پھر دوسرا پھر تیسرا چوتھا انگریزوں کے زمانے میں جو قانون بنایا گیا تھا کہ قیدیوں کے لیے بازار میں ملنے والی سب سے سستی چیزیں یعنی دال اور گوش وغیرہ خرید کے پکائی جاتی تھی پہلے قیدیوں کو عزل آکے دیے جاتے تھے جس سے وہ خود ہی کھانا پکاتے تھے مگر آج کا محول دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ انگریزوں کے بنائے گئے قانون کو ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں کیل میں جی بڑا زبدست قسم کا تھانہ مل رہا ہے نیہاری مل رہی ہے چکن کیمہ مل رہا ہے انڈے چھولے کا سارن ہے چکن حلیم ہے آج کیا بنے گا شام میں مکس دال ہے مکس دال دیکھ کتنے پہلیوں کا بنا رہے ہیں آپ جو جیر میں ٹوٹر اچھے سیہ آزار تو سعید بھائی اس کی سپلائے کس طرح ہوتی ہے تنے سارے لوگوں کی سپلائے یہاں ایک پراپر نظام ہے جو ہم بندے بھیجتے ہیں وارڈوں میں ان کے وارڈوں کا ٹوٹل کا پتہ ہوتا ہے اس حصہ سے ہم ڈپوٹ کرتے ہیں بندے وہ جہاں ڈسٹریبوٹ کر کے آتے ہیں وہاں پہ اب اگر چھے ہزار کہہ دیں ہیں تو اس میں روٹیوں کی لیمٹ ہوتی ہے کہ دو کھانی دو کھانی کہ بارہ ہزار روٹیاں بارہ ہزار روٹیاں بندی ہیں اور یہ صفائی جو ہے مجھے بڑی پسند آرہی ہے کیونکہ میں نے جو فلموں میں دیکھا ہے یہ آپ جب ہی آئیں گے ایسی صفائی ملے گی جی کیونکہ ہم لوگ ابھی اچانک آئے ہیں ہمارا کو پلان نہیں تھا ہم نے دو بہر میں بننے والے کھانے کو خود کھا کر چیک بھی کیا جو بلکل گھر کے کھانے کی طرح تھا گرم گرم بلکل روٹی ہے تیسٹ میں ایک دفعہ اس کو تھوڑا آپ کو ٹرائے بھی کروں میں نے وہاں بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی ضرور تھوڑا ٹرائے کریں گرم 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 روٹی ہے اس وقت میں دیس سوڑا دیس سوڑا دیس سوڑا ایک انجیو کی جانب سے کورس کا پرگرام قیدیوں کو کرائے جا رہا تھا چار قسم کے مختلف کورسز تھے جو قیدیوں کو یہاں پڑھائے جا رہے تھے سر تھوڑا سا بتائیں کیا یہاں پر پلانز ہو رہے ہیں کس طرح یہاں پر چیز ہو رہی ہیں یہ اس وقت تو اردو لٹریسی کی کلاس چل رہی ہے اور یہ دو سے لے کے ساڑھے تین برے تک یہ ایک کلاس چل رہی ہوتی ہے جس میں ہم قائدہ سے لے کے پانچویں کلاس تک ہم ان کو پڑھاتے ہیں اور اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنا خط پڑھ سکے اپنا خط لکھ سکے اس میں یہ جو کورس ہے یہ چار کورسز ہیں اس میں پہلا کورس ہے کمیونکیشن کا اور دوسرا لرن ہار ٹو لرن تیسرا وی ٹو ہیپینس اور چوتھا جو ہے سوشل انٹی سوشل اور اس میں ہم مختلف اس میں پہرائے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو پہلا جو کورس ہے کمیونکیشن کا انسان ہے زندگی میں بہرحال کسی وجہ سے بھی یہاں آ گیا ہے تو جو اس کا ماضی ہے وہ انشاءاللہ اس کا جو پریزنٹ اور جو فیوچر ہے وہ ایسا نہیں رہے گا کمپیوٹر لیب میں بھی مختلف کورسز کرائے جا رہے تھے جو قیدیوں کو آنے والی زندگی کے لیے راہمبار تھے یہ کمپیوٹر کلاس ہے یہاں بھی یہ کہیں سے مو محل رہی ہے اگر آگے جی کوئی جیل ہے نہیں نہیں یہ ایک پروفیشنل انوارمنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کلاسز ہو رہی ہیں السلام علیکم جی آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کورسز کرا رہے ہیں آپ یہاں پر انکول ہم یہاں پہ تین کورس کرو رہے ہیں ایک کورسز سرٹیفیکیٹ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی سی آئی ٹی سکس منت کا ہے دوسرا کورس ہے جو ہمارا گرافکس کورس ہے وہ بھی سکس منت کا ہے اور تیسرا کورس ہمارا انگلیش لینگویش کا ہے وہ بھی سکس منت کا ہے اچھے کتنے سٹوڈنٹس اب تک آپ لوگوں سے جو کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں سر یہ ادارہ جو ہے آلموست بیس سال ہونے والینس کو اور ہمارے پاس تھے اب تک تقریباً چار ہزار کی قریب لوگ پھڑ چکے ہیں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو کورسز کی مد میں سیٹکیٹ دیے جا رہے تھے ان پہ کہیں بھی جیل یا قیدی کا نام و نشان نہ تھا یہ سرٹیفیکیٹ ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ پرزنر ہے یہ بہر بھی کام آ سکتے ہیں ان کی لائف میں کام آ سکتے ہیں اور یہ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے اپروڑ نہیں ہے اور یہ اثنٹک سیٹکیٹ ہیں اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کو زندگی میں جیل ہو جائے اور وہ مطلب اس میں ظاہر ہے زندگی ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو یہاں پر آکے آپ ایجوکیشن بھی لے سکتے ہیں جیل کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ جیل میں آئیں گے تو آپ کچھ براہی سیکھ کے نکلیں گے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے یہاں پر تمام فیسٹیٹیز دی جا رہی ہیں اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اچھا سیکھتے ہیں یا برا سیکھتے ہیں فائن آٹس کے دپارٹمنٹ میں آکے ایسا لگا جیسے یہ جیل نہیں بلکہ کوئی نمائش کی جگہ ہو جہاں پر پینٹنگ شایع کی جاتی ہیں یہ فائن آٹس کا دپارٹمنٹ ہے اور یہ پینٹنگز آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں بہترین قسم کی پینٹنگز ہیں جو یہ یہاں پر بن رہی ہیں اور ان پینٹنگز کو جو ہے آگے سیل بھی کیا جاتا ہے اور کرنی چاہیے جسے ان کی اپنے خرچیں نکلتے ہیں یہ جیل کا دپارٹمنٹ ہے سینٹرل جیل کراچی کا دپارٹمنٹ ہے اس طرف رجحان کیسے ہو سر اس طرف رجحان ایسے ہو کہ جب ہم یہاں جیل میں آئے تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں فائن آٹس سکول بھی ہے کہ جہاں لوگوں کو کام فائن آٹ کا سکھایا جاتا ہے تو جب یہاں آئے یہاں ایڈمیشن لیا ہم نے اس کے بعد یہاں کام شروع کیا بلکل اس طریقے سے جیسے ایک جونئر سٹوڈنٹ آتا ہے اور اور لیویل سے کام شروع کرتا ہے اسی طریقے سے ہم نے شروع کیا الحمدللہ مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں یہاں پہ اب میں ان کا انچارج بھی ہوں اور تقریبا ہمارے پورے فائن آٹس کے اندار اگر پینٹنگ کلاس ہم دیتے ہیں تو ایٹی فائیب یا ایٹی سکس سٹوڈنٹ سے فرمو اس وقت پینٹنگ کلاس کے سٹوڈنٹ آتا ہے تو آپ کتنے ٹائم میں ٹرین کر لیتے ہیں میں اپنی مرائیٹی کلاس کے اندر اس کو تین سے چار ماہ میں اس کو میں تیار کر دیتا ہوں ہمارے ایک اور بھائی ہیں بڑی اچھی ان کی یہ یہ پینٹنگ ہے کتنے عرصے میں سیکھی آپ نے بھائی سرورجے تقریبا پان سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں سیکھا ہی میں ادھر ہوں کتنی زبردست پینٹنگ ہے اور یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے سنٹرل جیل میں قیدیوں کو ہینڈی کرافٹ ورک بھی سکایا جاتا ہے یہاں پر بہت سی چیزیں تیار کی جاتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر کام ہوتا ہے موٹی ورک وہ بنایا ہوا بھی ہے اور کیا خوب یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہوا یہ یہی پر ہینڈ میٹ سارا کام ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت ٹوپیاں بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ پرس ہیں اور ڈیفرنٹ ہمیں چیزیں نظر آئیں گی یہ دیکھیں آپ یہ سارا کام یہی پر جو ہے آکے جتنے بھی پریزنرز ہیں انہوں نے سیکھا ہے کتنے اس وقت یہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں پر اس وقت پانچ سو ستر لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں کہتی انہیں باہر بیچ کر قیدی اپنے وکلا کی فیس اور دیگر اخراجات کا گزر بسر خود کرتے ہیں جیل میں موجود سرگرمیوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو کام کیے جا رہے ہیں وہ قیدیوں کے صدار کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوں گے جیل میں موجود ایک میوزیکل گروپ بھی ہے جہاں پر بہت اچھے فنکار موجود ہیں اچھا فنکار اپنی جگہ ہر جگہ بنا لیتا ہے بس اسے ضرورت ہوتی ہے محول اور ساز و سامان کی جو سینٹرل جیل کی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر دیا جا رہا تھا ان کی موسیقی کا فن آپ بھی ملائزہ فرمائیے بڑی ماشاءاللہ آپ کی اچھی آواز ہے سیلیکشن کس طرح کرتے ہیں ٹیم کا آپ لوگ کس کو لینا ہے کیونکہ غیرہ یہ ٹیلنٹ ہر کسی میں ہوتا بھی نہیں ہے طریقے کار کیا ہوتا ہے طریقے کار یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے اپنے شوک کے تحت آئے میں کوئی کی بورڈ سیکھنا ہے کوئی ہارمونیم سیکھنا ہے کوئی سنگنگ سیکھنا ہے کوئی کانگو سیکھنا ہے کوئی طبلہ جو ہمارے ایک ٹیچر ہیں بھاہر سے آتے ہیں وہ صبح گیارہ سے ایک میں آتے ہیں جو ہمیں ہائر کر کے دیئے میں انتظامیہ نے تو وہ قوال صاحب ہیں وہ میں سناتے ہیں سکھاتے ہیں ہاں پر ساری چیزیں میں سنگنگ لیٹ کرتا ہوں اور کی بورڈ سنٹرل جیل میں موجود بیرکس کا دورہ بھی کیا گیا جہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نفیس بیرک نفیس نمبر ٹھیک ہے اور یہاں پر کپیسٹی کتنی ہے زیادہ ہی دائرہ ہے کہ قیدی تو کافی زیادہ ہے ہاں ورکراؤڈ میں نے پہلی بتایا تھا بیسوں کے جگہ ایسے ہی چل رہا ہے یہاں بھی ایسے ہی چل رہا ہے جیل کے بیرکس کے دورے کے بعد ہم نے رکھیا جمکہ یہاں پر قیدی اپنی فٹنس کے لیے آتے ہیں کیسی جا رہی ہے تیاری جیلا کر رہا ہے بیترین جا رہا ہے صحیح تیاری جا رہی ہے تو کون کونسی ایکسرسائز ساری یہاں پر ایکسرسائز کے حوالے شوئے ہیں ساری ایکسرسائز کر رہے جاتی ہے فیزیک لیے بھی کروائی جاتی ہے اس کے بعد یہ ویڈ ڈیپٹی وغیرہ ہے یہ بھی چلتی ہے تو کتنے سٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں یہاں پر ایکسرسائز کر رہے ہیں ہمارے پاس تقریبا ہمارے ہر بیری کو سا ہم لوگ بندے نکالتے ہیں ایک ایک گھنٹہ سب کے لیے مکتر سے ہی ہیں پر تقریبا ہسی نووے کے قریب بندے ہیں ہمارے پاس اسی نووے قریب آجاتے ہیں اور ویٹس ویٹس یہاں پر سارے کمپلیٹ ہیں جی بالکل یہاں پر موجود کچھ قیدیوں کی باڈی ایسی تھی جو بلکل پروفیشنل طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی باڈی باڈی بنا لی ہے یہ ادھر ہی بنائی ہے پہلے سے بنائی ہوئی تھی ادھر ہی بنائی ہے ادھر ہی آ کے بنائی ہے کتنے ٹاکر بن گئے دوڑوں چار مہنے پہلے میں نے باہر کیا ہے پہلے باہر کیا ہے کتنا مسلز ذرا دکھائی گا کتنا آپ کا مسلز ہو گئے یہ دیکھیں لوگ باہر بیٹھے میں وہ سمجھتے ہیں کہ جیل کا مطلب مار پٹائی کھانا بہت برا الٹا لٹکانا یہ ایک لوگوں کے ذہن میں بناوا ہے تب ہی میں ادھر آیا تو مجھے تو یہاں پر بڑی چینجز سر آ رہی ہیں سر یہ اپنے اپنے مائنڈز کی بات ہے لوگوں کو جیسا مائنڈز ہے وہ ظاہر ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی جیل کا جو ماحول جس طریقے سے چل رہا ہے یہاں پر اس طریقے سے چل رہا ہے کہ آپ کسی بھی قیدی سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے پیچے یہی بات کریں گے یار میں یہ سا ہی ہوں بس قید ضرور ہے اس کے بعد ہم نے جیل میں موجود ہسپتال کا دورہ کیا جہاں پر قیدیوں کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے کتنے لوگوں کی یہاں پر ہے پیسٹی کتنے کتنے ایڈمیشنز ہو سکتے ہیں قیدیوں سے آنے والے ملاقاتیوں کی ملاقات یہاں پر قرائی جاتی ہے جہاں پر قیدی اپنے ملاقاتی سے بہت آسانی ملاقات کر سکتے ہیں ناظرین یہ بتایا ہے ہم آپ کو یہ ملاقاتیوں کے لیے ایڈیا ہوتا ہے اور یہاں پر سعید بھائی کتنے بوتس ہیں ففٹی ٹو بوتس ہیں ففٹی ٹو اور کتنا ٹائم دیا جاتا ہے ایک پریزنر کو بات کرنے کی سو منٹ سے آدھے گھنٹے تک دے رہے تھے تاکہ وہ فیملی سے اپنی بات کر سکے آرام سے اس کے بتایا ہے جی معاملات ٹھیک ہیں یہاں پر ہاں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے یہاں موجود بہت سے مقدموں سے ہم نے بات کی جو جیل آ کر یہاں کا بازو بنے ہوئے تھے جیل کے اندر ایک مونیٹر ہوتے ہیں جیسے سکول میں مونیٹر ہوتے ہیں یہاں پر مونیٹر ہوتے ہیں اسے مقدم کا آ جاتا ہے یہ بتائیں جی کیا کام ہوتا ہے آپ لوگ کا پرچی دے دیں تو کسی بات سے بندہ بلانا ہے پرچی لے جاتے ہیں اور اپنے بیرک میں لوگوں پر نظر بھی رکھنا کہ کوئی لڑے نہ کوئی چکڑے نہ یہ کام ہوتا ہے مقدم کا تو کبھی کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بولے تم کیوں اتنے بڑے بن رہو ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا آپ بتائیں جی کیسا مقدم بننے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئیں ہیں آپ صحیح ہے سر بلکل یہاں پہ معذوروں کو لے آ کے چہروں کے اوپر ہمارے چھوڑ دیتے ہیں ان کے باتوں کے اندر تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ایچیز کے لیے اچھا آپ کو جب مقدم بنائے گیا تو آپ لوگوں کو اندر کچھ ایسا ہوا کہ اب ہمیں ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے بلکل ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہے اب ہم لوگوں کو صحیح تلخین دیں بلکل ہے ایسا گولتے ہیں یہ جو ہے نا مقدم اصل یہ مشکت ہے ان سے ہم یہ مشکت لے رہے ہیں جس کی وہ ریمیشن لیتے ہیں اچھا ان کو ریمیشن بھی ملتی ہے چلی اللہ زبردست ہے لیکن ایک احساس ذمہ داری بھی وہ بھی ہوتی ہے اور بھائی چاہیے لوگ کسی بھی کیس میں آئے میں یہ بات کرنے در آئے نہیں ہوں کہ کون کس کیس میں کیا کیسے لیکن دعا یہی ہے کہ ظاہرہ ان کی بھی فیملیز ہوں گی جب بھی باہر نکلیں اللہ تعالی ان کی ایک نئی زندگی شروع کرے جرائم سے دور رہیں آیا صحیح آئے غلط آئے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن یہاں پر ایک احساس ذمہ داری ان کے اندر ہے کام کر رہے ہیں جب بھی باہر نکلیں اللہ تعالی ان کو ان کی ایک نئی زندگی شروع کرے بہت ساری دعایں آپ کے لئے بہت ساری دعایں آپ کے لئے اچھے کام کرنے والے قیدیوں کو ٹیم ٹارگیٹ کی جانب سے تحائیب تقسیم کیے گئے جس سے یقین ہے ان کی حوضہ افضائی ہوگی جیل میں موجود ایسے بہت سے قیدی ہیں جو صرف جرمانوں کی وجہ سے جیل کی سلاکھوں کے پیشے قید تھے آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور ان کی آزادی کے لئے ٹیم ٹارگیٹ نے اپنے اخراجات پہ ان کے جرمانے جمع کروا کے انہیں بھی وہ آزادی دلائی جس کے نجانے یہ کب سے منتظر تھے حوضہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم جیلوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ایسی بہت سی جیلیں ہیں جہاں پر کچھ ایسے قیدی موجود ہیں جو ایک چھوٹا جرمانہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مزید زندگی جو ہے وہ جیل میں گزار رہے ہوتے ہیں یہ کچھ لوگ کا معیزت موجود ہیں ان سے جو بھی گناہ ہوا ہے اس کی شزا کٹ چکے ہیں لیکن ظاہر عدالت کی جانب سے کچھ جرمانے لگائے جاتے ہیں اور وہ جرمانے نہ کرنے کی صورت میں مزید آپ کو اور دن جیل میں رہنا پڑتا ہے اس ویسے آج ہم نے کچھ یہاں سے پریزنرز ہیں جنہیں رہائی دلوائی ہے جن کا جرمانہ پیک کیا ہے لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان کی جیلوں میں ایسے کئی پریزنرز موجود ہیں جو کچھ جرمانہ نہ ہونے کی وجہ سے آزادی کی نیمت سے محروم ہیں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں پاکستان کی جیلوں میں ایسے پریزنرز موجود ہوں جو جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مزید اپنی زندگی جیل میں گزاریں ان کو رہا کرائیں بہت ثواب کا کام ہے حضور پاکستان کے دور میں بھی ہوا کرتا تھا اور نہ صرف پاکستان میں پاکستان سے باہر کی جیلوں میں بھی جو لوگ بند ہیں میں اوورسیز پاکستانیوں سے درخواست کروں گا جو صرف کچھ جرمانہ نہ دینے کی وجہ سے اپنی زندگی جیل میں گزار رہے ہیں ان کو رہا کرائیں عظیم صاحب احساس موجود ہیں عظیم صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا کام بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک اصلاح کا رستہ بھی ہوتا ہے اس میں بہت سائی چیزیں ہیں کم سے کم ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کتروں گورٹ کتروں کوئی سزائی اس میں یہاں پہ اصلاح ہوا ہم نے غلط تھرکت کی غلط کام کیا اور ان کے بعد ان کو ریلائد ہوتی ہے کہ یہ غلط چیزیں پھر ان کو جرمانہ یا اس میں ان کے بری ہو جاتے ہیں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں بہت سائے لوگ یہاں سے تبدیل ہو کے جاتے ہیں جن کی ذہن میں برائی بریا عمل یا کوئی بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جی آپ لوگوں کو بھی ان کی بہت بیچی ہوگی اور یہ خود ریلائز کرتے ہیں کہ واقعی یہ ہمارے لئے اکیس نے ہماری مدد کی اور یہ دعاوں پر کام بھی ہے آپ لوگ کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ جب باہر نکلیں اپنی زندگی ایک نئی طریقے سے گزاریں جو غلطی آپ سے ماضی میں ہو گئی تھی اب وہ دوبارہ آپ لوگ نہ دورائیں آپ لوگوں کو مبارک ہو جی بہت بہت اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو آگے زندگی میں جو ہے وہ رامیہ بیعت اتفادہ تینکیو رازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی جیل خانہ جات سندھ قاضی نظیر احمد صاحب اسلام علیکم صاحب جنرل علیکم کیا پلیننگز ہوتی ہیں کیا سٹریٹیجی ہوتی ہیں آپ لوگ کی کس طرح سمالتے ہیں یہ سسٹم آپ الحمدللہ یہ ہے کہ 97 کے بعد آج 2021 میں جب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے جیلوں میں جیلوں کی اس وقت کی کنڈیشن اور آج کی کنڈیشن میں بہت فرق ہے ہم کوئی ریولیشنری نہیں لیکن گریجولی ہم آستا آستا ہم کر رہے ہیں کہ اس کو کریکشن کی طرف لے دیں اچھے سر پورے سندھ میں کتنی جیلز ہیں آپ کے پاس چوبیس پریزنس ہیں چوبیس پریزنس ہیں اچھے سر قیدیوں کی ہم ایک بات یہ ہم سنتے ہیں لوگوں سے آپ اس کو زیادہ بہتر بتائیں گے اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں تو جتنی آپ کے پاس جیلز ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس قیدی آ چکے ہیں کیپیسٹی بہت بڑھ گئی ہے مینج کیسے ہو رہا ہے کہ ظاہرے سبوز جگہ ہے دو ہزار کی آگئے چار ہزار قیدی سبوز جگہ ہے یہ ہے کہ چوبیس پریزنس ہیں اور ان میں ہونے چاہیے ہیں آفترائیز جو کپیسٹی ہے وہ ساڑھے تیرہ ہزار کے قریب ہے لیکن اس وقت آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بیس ہزار دو سو کچھ لوگ ہیں جو اس پریزن میں موجود ہیں لیکن علامن جو سکیویشن ہے وہ یہ ہے کہ ان بیس ہزار میں سے گیارہ ہزار سندھ کی صرف دو جیلوں میں ہیں جو کراچی کی سندھ جیل جس میں تقریباً چھ ہزار کے دی ہیں اور کراچی کی ملیر جیل جس میں تقریباً پانچ ہزار کے دی ہیں اچھے صرف کھانے کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ میں نے پہلے بھی جیل وزٹس کی ہیں تو بڑے منیو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ ہوتے ہیں تو جیل میں کس طرح کا کھانا کیونکہ اکثر ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جی وہ ایک بڑی پتلی سی ڈال ہوتی ہے اور وہ اس میں کھانا جو ہے کھانے کے قابل نہیں ہوتا ایسا ہے ابھی کسی زمان میں جب میں نے جوائنٹ کہتا جیل میں نے بتایا 97 میں تو روٹی کو روٹی نہیں کہتا تھے بھتا کہتے تھے اور ڈال کو ڈیزل مطلب اس کی اپنی ٹرمیناڈوجی ہوتی تھی اور اس میں بھی لکھا یہ ہوتا تھا رولز میں لکھا ہوتا تھا کہ مارکٹ میں جو سستی ترین چیز اویلیبل ہے ویجیٹیبل مثال دے تو روپیہ دال یا چاول توٹا دیں گے آپ پورے چاول نہیں دیں گے تو بدترین سچویشن تھی کیونکہ انگریز تھا بنایا ہوا قانون تھا تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک تو آؤٹسورس کر دیا ہے ہمیں بنا بنایا کھانا دیں گے اور اگر جیل میں بھی بنائیں گے کانٹیکٹر کیدیوں کو کریں گے ہائر تو ان کو پاپ ڈیلی ویجیز کے حساب سے منموم ڈیلی ویجیز کے حساب سے وہ ان کو پیسے دیں گے یہ چیزیں جو ہم جیلز کی دیکھتے ہیں اب تافی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈیفرنٹ کلاس کلاسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں سر میں بہت پہلے میں نے ایک وزٹ کیا تھا وہاں میں نے دیکھا تھا کہ انگلیش لینگوش کلاس بھی ہو رہی ہے میزیکل کلاس بھی ہو رہی ہے فائن آرٹس پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے ملاد ہوتے ہیں تو ان چیزوں پر بھی بڑی توجہ دی جاری ہے آپ کو کی جانب سے بلکل بلکہ درمیان میں میں نے پرفارمنگ آرٹس کے لیے بھی کلاسز شروع کی تھی جب میں وہاں پر سپنے دن تھا ہم جو ٹریٹس سکھاتے ہیں پہلے ایک تھا فائن آرٹس کا سنٹر کرا جی سنٹر جل میں اس کو اب کرا جی سنٹر جل میں تین جگہوں پہ مختلف فائن آرٹس کے ہم سکھا رہے ہیں اور وہ زبردست مطورت کا جو پروڈیوس ہوتا ہے مثال کے طور پہ میرے زمانے میں ایک قیدی کی تصویر پچاس ہی ہزار میں گئی تھی ماشاءاللہ تو اب تو اس سے زیادہ ہوتا ہے لوگ اپنا سیلف سسٹیننگ قسم کا یہ پروگرام ہے قیدی بیشتے ہیں اور انہی پیسوں سے پھر اپنا سامان خریدتے ہیں ضرورت پڑتی ہے تو جیل سپریڈنرم بھی ان کی مدد کر دیتا ہے لیکن اب یہ پروپر ہر جگہ کام کر رہا ہے خاص طور پہ کراچی کی تینوں جیلوں آپ لوگ ظاہرہ ایک سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں جیل میں بہت سی دفعہ ایسے قیدی بھی آتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں دھمکیاں کتنی ہی ملتی ہیں آپ لوگوں کو اس چیز کو کس طرح مینج کرتے ہیں جو آپ کے سپریڈنٹ ہیں جیلرز ہیں آپ ہیں دھمکیاں تو ہمیشہ ملتی رہتی ہیں لیکن عموماً دھمکیاں تب ہوتی ہیں جب ہمارے ہاں رٹ ختم ہو جاتی ہے جیل میں اگر رٹ نہیں ہے تو وہاں کے قیدی آپ کو دھمکی دیتے ہیں اگر سوسائیٹی میں باہر رٹ نہیں ہے تو باہر سے پونے آتی ہیں تو سب اداروں کو ملکے کوشش کرنی چاہیے کہ امن رہے اور پورا مند سوسائیٹی میں دھمکیاں نہیں ہوتی ہیں یہ تھا جیل سے مطالق ہمارا خصوصی پروگرام جیل میں ہم نے دیکھا کہ ایسے بھی قیدی موجود ہوتے ہیں جو سمندر پار کر کے غلطی سے حدود میں آ جاتے ہیں اور پھر پاکستانی جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی قیدی جو ہیں وہ بھارتی جیلوں میں بھی بند ہیں عوام سے صرف اتنی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جیل میں موجود قیدیوں کی اصلاح کرنے کے لیے وہاں پر جتنی ہو سکے آپ ان کی مدد کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ملاقاتی نہیں آتے ہیں ان کو جا کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور فرام کرے جو ان کے کام آ جائے جیل کسی طور پر اچھی جگہ نہیں ہے لیکن جیل سے جب بھی قیدی اپنی سزا پوری کر کے باہر آئے اس کی اصلاح کریں عوام سے درخواست کرنا چاہوں گے جب بھی قیدی اپنی سزا کارٹ کے باہر آتا ہے تو اسے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بہت بری نظر سے دیکھتا ہے ایسے دیکھتا ہے کہ نازانے وہ کون ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ دوبارہ جرائم کی طرف راغب ہوگا جیل کی انتظامیہ کی بھی یہ کوشش ہے کہ جو قیدی یہاں سے باہر نکلیں تو اس کے اندر ایک صدار آ جائے اس کے لیے ضرورت ہے آپ کی کہ آپ ان کا ساتھ دیں